مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدربارد بیرسٹر اسددین اویسی نے امبیریل فنکشن ہال چولی چوکی میں کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سنٹر کا دورہ کیا اور وہاں کا جائزہ لیا مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہیوڈین نے جیجیم سی سنٹرل زون کی زونال کمیشنر پی پرونیا کے ساتھ عوام میں ٹی کے لگانے والے انتظامات کی نگرانی کی مجلسی صدر کے دورے کے دوران مجلسی نانن لگر ڈیویژن کی کارپوریٹر محمد نسیڈو دین ایکٹف کارکن بھی موجود تھے شہر ہترباد کے ڈابیٹپورا پولیس نے یہ فیصل خطل کیس میں ملاوث خاتل محمد عبدال کو گرفتار کر لیا انسپیکٹر پولیس ڈابیٹپورا ست نارائنہ نے بتایا کہ رات فیصل کا قتل کرنے والے خاتل کو گرفتار کر لیا کیا پولیس نے ختل کے فوری بعد خاتل کی گرفتاری کے لیے تین خصوصی ٹیموں کی تشکل دی تھی عبدال آدھے مجرم ہے اور وہ تقریباً گیارہ مخادمات میں ملاوث ہے اسسٹنٹ کمیشنر پولیس و انسپیکٹر ڈابیٹپورا ست نارائنہ نے کہا کہ عبدال کو عدالتی تحویل میں دیتیا کیا اس کے قلاف پی ڈی ایکٹ کی کمیشنر سے سفارش کی جائے گی اور ان خریب اس کی روڈی شیٹ بھی کھولی جائے گی اس کے قلاف پی ڈی ایڈی 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 موسیقا اچھا معاصلہ معای سنکارنمہاً بارنہاً سنسانی بارنہاً سنسان پر اندف Counsel رابط ہم اچھاں امران سنسان پر اندفاع اور کہوا سنسانی این کرنے شہر حترباد کی علاقے مغلپورا پلس اسٹیشن حدود میں موجود ایک مکان کے پینٹ ہاؤس میں آتش حزدگی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد اطلاع ملتے ہی آتش فرو عملہ موقع پر پہنچ گیا اور کافی جدو جہد کے بعد آگ پر خوابو پا لیا گیا البتہ اس دوران کوئی بھی جانی نقصہ نہیں ہوا پلس نے سلسلے میں ایک کیس سرچ کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی ٹاسک فور ساؤٹ زون ٹیم نکلی ہے روڈ پر اور گھروں سے بلا وجہ نکلنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کر رہی اور گاڑیوں کی چیکنگ بھی کر رہی بعد ازا انہوں نے عوام کو انتباہ دیا ہے کہ وہ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں ورنہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ضروری ہو تب ہی گھر سے نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں شہر ہترباق کی علاقے اراغنٹا ایکس روڈ پر پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ پروگرام مناخت کیا گیا اس موقع پر بالاپور ایسے چو بھی بھاسکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام ریلاکسیشن کے دوران یعنی کہ صبح چھ بجے سے صبح دس بجے ہی یہ ٹائم پر بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی نکلیں ورنہ اپنے گھر پر رہیں اور لوگ ڈاؤن ٹائم صبح دس بجے سے پھر دوبارہ صبح چھ بجے تک یہ ٹائم پر بلکل نہ نکلیں اگر بہت ضروری ہے جیسے کہ ہسپٹل جانا ہے تب ہی گھروں سے باہر نکلیں اور غیر ضروری باہر نکلنے والوں پر سخت کاروائی کرنے کا انتباہ دیا تب ہی نکلیں موسیقا موسیقا موسیقا